یہ کراچی والوں وہ تمہارے کیا ہوں گے بلاول کو چیلنج لیاقت آباد میں جلسے کا اعلان فاروق سکتار کو بھی دعوت دی زرداری کا نعرہ ہے مرسو مرسو کام نہ کرسوں کپتان کا دھرنا کام نہ کرنا شہباز شریف نے مقالفین اڑے ہاتھوں لے لیا کرپشن میں ڈوبے افراد نصیحت کر رہے ہیں اب ہم بوسیدہ نظام بدلنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں کسی ملک نے جمہوریت کے بغیر ترقی نہیں کی پارلمنٹ سپریم ہوگی تو ملک آگے بڑھے گا وزیر آزم کا خطاب اسلام آباد کے نئے ہوای ایڈے کا افتتا کیا پی آئی اے کی پہلی پرواز بھی پہنچ گئی کہتے ہیں گوادر ائرپورٹ بھی روان سال مکمل ہو جائے گا نوم لیگ آج ساہی بال میں سیاسی طاقت دکھائے گی نباز شریف مریم نباز اور حمزہ شہباز خطاب کریں گے شیخ زفر علی سٹریڈیم میں تیاریاں جا رہی ہیں پاکستان سمیت دنیا بھر میں مزدوروں کا دن بنایا جا رہا مہنت کش کے آنگن میں خوشحالی کا پھول نہ کھل سکا آج بھی روٹی روزی کے لیے پریشان ہے ملک میں مزدوروں کے لیے تمام پالیسیز اسلامی اصولوں کے مطابق ہیں صدر ممیون حسین کا پیغام مزدوروں کے حکومت تحفظ یقینی بنائیں گے زیر آزم کا آزم ملک بھر میں تقاریب اور ریلیاں مزدور مزید مزدوری کرے گا حکومت نے پیٹرولیم اسنوات کے دام بھرہ دیئے پیٹرول ایک روپے ستر پیسے ڈیزل دو روپے اکتیس پیسے اور مٹی کا تیل تین روپے اکتالیس پیسے مہنگا ہو گیا عبام بھرک اٹھے ان کو چاہیے کہ پیٹرول کی قیمتوں کو کم کریں ورنہ یہ کہ عوام روڈوں پر آئے گی بڑھانے کو دردت 11-11 روپے بڑھاتے ہیں 12-12 روپے بڑھاتے ہیں کم کرنے کو دو ڈائی روپے ڈیڑھ روپے پہلے کردوں کا بوجھ ہے اس کے بعد آپ پیٹرول کا بوجھ مزید ڈال کے جا رہی ہیں ان کو شرم آنی چاہیے واضح طور پر پرامیشن کی مخالف ہے بیپوز بارٹی واضح طور پر بیپوز بارٹی واضح طور پر مزدور کسان نوجوان کے حقوق کی علم بردار ہے اداروں کی نچکاری نہیں ہونے دیں گے مزدوروں کی ترقی کے بغیر ملک ترقی نہیں کرتا خرچشاہ کا سکھر میں خطاب نونی کی حکومت پر تنقید محنت کشو کو ایک ہونے کا پیغام دے گیا مزدوروں کی وجہ سے ملک چلتا ہے ان کے ساتھ کھڑے ہیں سانہ بلدیہ کی متاثرین کو مالی امداد دی جائے نئی حکومت کو مشورہ دیا امر بالمعروف وہ نہیں انمنکر کے نقصانات کیا ہیں پشتون تحفظ مومنٹ پر تجزیہ لکھیں حیبر پختنپار کے امتحان میں انوکھے سبالات اپنگ کی غلطی ہے ٹیکنیکل بورٹ کا موقع زیادہ نقصان ہزارہ قبیلے نے اٹھایا ہے ٹیکنیکل بورٹ کا موقع